ایک بات کہوں صاحب تماشا ہے جسموں کا محبت مر شکی ہے اسلام علیکم جی میں ہوں ڈیزی عادل خان آج کا تھوڑا سا ٹاپک ذرا ڈیفرنٹس آئے ڈاکٹر رفان صاحب نے ابھی آج کے دن میں یا چند کچھ ٹائم پہلے جو ہے وہ ایک پوڈکاس یا ایک ویڈیو جو ہے وہ کی اور بڑی زبردست قسم کی انفرمیشن اور بڑی انفرمیٹر قسم کی گفتگو جو ہے انہوں نے کی فاطمہ اور مناہل کے سکینڈل کے حوالے سے پھر ٹک ٹاک لائیو کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی ڈاکٹر صاحب کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہم باگرونڈ میں جائیں تو ڈاکٹر صاحب کچھ میں اس میں آپ کی انفرمیشن میں جو ہے وہ اضافہ کروں گا اور ساتھ میں میں آپ سے یہ بھی ریکوشٹ کروں گا کہ جب بھی کسی بھی ٹاپک پہ آپ گفتگو کر رہے ہوں تو برائے مہربانی آپ تھوڑی سی کوشش کر لیا کریں کہ آپ اس کے بارے میں انفرمیشن اکٹھی کر لیں یا ڈافینٹلی آپ کے پاس ٹیم موجود ہوگی کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور ساتھ میں جو ہے وہ یہ بھی وی لاغ والا یا ویڈیوز کا معاملات بھی آپ کے ہوتے ہیں تو ڈافینٹلی آپ کے پاس کوئی کوئی انٹینٹ رائٹر بھی ہوگا یا کوئی ٹیم بھی ہوگی ہے ویڈیو بنانے کے لیے تو اس میں انفرمیشن پوری اکٹھی کرنی چاہیے آپ نے ایک میری ویڈیو لگائی جو کہ ٹک ٹاک لائف پہ تھی انفرمیشن اصل میں کیسے آپ نے پوری اکٹھی کرنی ہے اور میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی انفرمیشن زیادہ پوری نہیں ہوئی تکہ ایک تربوز والے معاملے میں آپ بہت زیادہ وائرل ہوئے پھر ایک اور ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ شاید ڈاکٹر رافان کو پتہ نہیں ہے کہ تربوز میں وینز نہیں ہوتی تو یہ آپ کی کریڈیبیلٹی کے لیے بھی آپ کے کام کے لیے بھی میں بھی نقصان دے ہو یا نہیں بٹ میں جسٹ کوٹ کر رہا ہوں آپ کو انفرمیشن پوری کس طرح سے دی جا سکتی ہے جن جن لوگوں کو آپ کوٹ کر رہے ہیں یا ان سے رابطہ کر لیا کسی شخص کو کال کر دیجے میں بھی آپ لوگوں کے ہیلپ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوں جس پیراہے میں جس انداز میں آپ نے میری ویڈیو کو اٹیچ کیا ہے اس میں میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہوں گا وہ سیچویشن آسی تھی میں صبح کے ٹائم میں لائیو تھا اور جب بھی آپ لائیو ہوتے ہیں تو کوئی شخص دوسرا جو کہ اس لمحے وہ ایبلیگیشن یعنی کہ ٹک ٹاک وہ یوز کر رہا ہے تو اس کو اکاؤنٹ کے اوپر گرین قسم کا سائن آجاتا ہے تو میری ویڈیو کافی زیادہ وائرل ہوئی جیسے آپ نے کوٹ کیا اس کو بہت سارے لوگوں نے بڑی بری طرح اس کو شیئر کرنا شروع کرتے کیونکہ ہمارے ہاں عادت بہت ہے شیئر کر دو لنک بھیج دو یہ تو مسئلہ ہمارے ہاں ہے تو وہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اس کے چونکہ اب لوگوں کو لائیو نظر آیا تو لوگوں نے دھڑا دھڑ شیئر کرنا شروع کر دیا اور مجھے یہ کہا مجھے یہ فورس کیا گیا کہ آپ ان کو اپنی لائیو اپنی براڈ میں ایز این گیسٹ کال پہ لیں میرے پاس آلریڈی بہت سارے لوگ کالز پر بیٹھے ہوئے تھے تو مجبوراً ایک ٹائم ہوتا ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے نیسان کی کہ وہ ایک لیمٹ کے اندر جو ہے وہ ہولڈ کر سکتا ہے لوگوں کو روک سکتا ہے بٹھ پھر آپ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہو اوکے ٹھیک ہے چلو آج جب میں نے میری لوگوں نے شیئر کی میں نے کہا آپ ریکارڈنگ لگا دیجئے تاکہ سب لوگوں کے سامنے ہو اور بہت سائے لوگوں نے یہ کہا کہ آرہ یہ والا سوال ہونا چاہیے وہ سوال ہونا چاہیے تو میں نے پھر اس کو جب کال پہ لیا تو ہماری گفتگو جو ہے وہ سٹارڈ بھی آپ نے جو کوٹ کیا اس سے ذرا میں پیچھے جاتا ہوں اس وقت جس لمحے میرے ساتھ ایس کے صاحب جن کی ویڈیوز منعیل کے ساتھ وائرل ہیں وہ جب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس لمحے گفتگو ہو رہی تھی لوگ مجھے گفٹنگ کر رہے تھے یعنی کہ مختلف گفٹس ہوتے ہیں اس میں جیسے آپ نے شیئر کو کوٹ کیا کہ یا ایک لاکھ بیس دار کا ہوتا ہے نہیں اس کی ورث جو ہے میں آپ کو ہوسٹ کے انڈ کی جو رسیور ہے ایک سو پچاس ڈالر تو جب شیئر پر بات آئی تو میں نے یہ کہا سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ پلیز مجھے اس طرح کی گفٹنگ نہیں چاہیے ہے کہ اگر ایس کے کال پہ ہے تو میں لانت بھیجتا ہوں ایسی گفٹنگ کو مجھے گفٹنگ مت کیجئے میں نے اس کو کال پر اس لیے نہیں لیا کہ مجھے گفٹنگ ملے تو پھر تھوڑی سی تھوڑا سا موڈ کو فریش کرنے کیلئے یا میں نے ایسی مزاق کی انداز میں لوگوں سے اگر اس مار نہیں ہے گفٹ مار نہیں ہے تو شیئر مارو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے گفٹنگ نہیں کرو کیونکہ لوگوں نے ریکارڈنگز لگائی ہوئی تھے تو مجھے اندازہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اچھا اب آ جاتے ہیں اگر لوگوں کا اپنے رویہ دیکھنا ہے تو آپ میری پوری ویڈیو 24-25 منٹ کی ویڈیو ہے I guess 22-23 منٹ کی جو ہے وہ کس لیول پہ گر چکی ہوئی اس کو گرانے والا کون ہے کیا آپ ہیں یا میں ہوں یا یہ لوگ جو ہے وہ خود ہیں خالی میں ناہل کی ویڈیو نہیں ہے پھر فاطمہ کا آپ نے شکر کیا فاطمہ کی بھی ویڈیو جو ہے پھر پاکستانی ایکٹرسز ہیں پھر نام چلو بہت سے نام جو ہے میں بولنا شروع کر رہا تو پولیٹیشنز کی بھی ویڈیوز ہیں تو وہ آپ کر رہے ہیں عوام کر رہی ہے عوام مزے لے رہی ہے انجوائی کر رہی ہے انٹرٹین ہو رہی ہے because they need انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ کس نے چھینا ہے انٹرٹینمنٹ آپ نے چھینا ہے ٹیلیویزن چینل پر آپ لوگوں نے پولیٹیشنز کو بٹھا بٹھا کر باقی لوگوں کو بٹھا بٹھا کر انٹرٹینمنٹ کا بیڑا گھرک کر دے تو وہ کہاں انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ تلاج کریں اب وہ انٹرٹینمنٹ ان کو کہاں ملتی ہے اور میار کس لیچہ ہی اس کو پروموشنیں ملنا شروع ہوتی ہیں کیا اس میں ٹیلنٹ ہے چلو ارشت چائے والی کی بات کر لیتے ہیں کیا تھا وہ کدھر پہنچا دیا آپ نے انٹرنیشنل میڈیا نے کدھر پہنچا دیا پھر ویڈیو وائرل ہوتی ہے لالے 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 سے مجھے یاد آیا آپ نے جو تربوز والی انفرمیشن غلط دی آپ نے پتہ ہے کیا کیا ہے آپ نے غریب لوگوں کا روزگار تباہ کر دیا اور آپ نے کہا کہ میں نے تربوز سستے کر دی ہیں چلو وہ آپ کا اپنا پوائنٹ آف یو ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کی انفرمیشنل میں تھوڑا سا اضافہ کیا جائے کہ یہ اس پیراہے میں گفتگو ہو رہی تھی لالے لالے کس نے ہٹ کیا چاہت فتیلی خان کو کون ہٹ کر رہا ہے پھر کرکٹ میں جو مندہ یوں آگے کھڑا آتا ہے اس کو کس نے ہٹ کیا اوہ بھائی مارو مجھے مارو وہ آج کل کس لیول پر پہنچ چکا انکل مجبور پھر آپ کے اپنے ہی ٹیلیویزن چینل کے کچھ سٹارز کہہ سکتے ہیں جو کہ ڈراموں میں فلموں میں آتے ہیں مہت سائل لوگوں کو تم نولیج بھی نہیں ہوتا کہ گفتگو کیا کرنی ہے فراری کہنی ہے گاڑی کہنی ہے کیا کہنا ہے اور وہ بلنڈرز پر بلنڈرز مار لیتے ہیں ٹی آر پی کے چکر میں تو یہ سارا کھیل شاید ٹی آر پی کے ہے اور منائل والا کیس ابھی میں ریسنٹلی شاید کسی نے پوڈکاست دیکھا ہے اور وہ بار بار ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ ویڈیو سچی اور وہ ان کو گھوہا پہلا کر بات کر رہی ہیں پردہ رکھنا چاہیے ڈافینٹلی پردہ رکھنا چاہیے اور میں اس پہ گفٹنگ کیا ہوتی ہے گفٹنگ کہاں سے آتی ہے لوگ لائف کیوں بیٹھ رہے ہیں اس پر ایک ڈیٹیلڈ میں آپ لوگ کو ایک ویڈیو میں کیوں کہ میں لائف آتا ہوں خود تو میں آپ لوگ کو ایک ڈیٹیلڈ گفتگو ایک وہ منظر جو وہ ایک ایک وہ انگل جو کہ آپ لوگوں نے شاید اس بارے میں سوچاؤ بہت سے لوگوں نے اور شاید اس بارے میں نا سوچاؤ بھیانک قسم کے منظر ہیں اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کو بہت سارا انکشافات جو ہے اس میں آپ لوگوں کو ملیں گے منائل کے لیے تو میری بہن آپ کے لیے ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹی سی چند لائنوں میں میں شاید آپ کو میں سمجھا سکوں تو آپ کے لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا وفا کی آرزو کرنا سفر کی جستجو کرنا جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا یہ اکثر وہ بھی جاتا ہے کہ کوئی کھو بھی جاتا ہے مقدر کو برا بھلا جانو گے تو یہ سو بھی جاتا ہے اگر تم حوصلہ رکھو وفا کا سلسلہ رکھو جسے تم خالق کہتے ہو تو اسے رابطہ رکھو میں یہ دعوے سے کہہ پا ہوں کبھی ناکام نہ ہوگے جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا